خلائی ایجادات بھارت با مقابلہ پاکستان بھارت نے دوزار آٹھ میں چاند کی طرف اپنا پہلا مشن روانہ کیا لیکن پہلا مشن چاند ریان ون چاند کی سطح میں اترنے میں ناکام ہو گیا لیکن اس دوران خلائی مشن نے اپنا ریڈارز کے ذریعے سے چاند کی سطح پر سب سے پہلے پانی کی موجوبی کو دریافت کر لیا تھا بھارت نے چاند کی طرف روانہ کیے جانے والے دوسرے مشن کے ذریعے سے چاند کے جنوبی کتب پر اترنے کی منصوبہ بندی پہلے سے کر رکھی تھی ایک انگریزی جریدے کے مطابق چاند کے اس انتہائی دور اور تاریخی سے پر اترنے کی منصوبہ بندی اس سے پہلے کوئی اور ملک نہیں کر سکا تھا اس مشن کے لیے بھارت نے اپنے پاس موجود ملکی ساختہ سب سے بھاری اور طاقت ودراکٹ جی ایس ایل وی مارک تھری استعمال کیا جبکہ اس کا وزن چھ سو چالیس ٹن تھا اور اس کی لمبائی چوالیس میٹر تھی جو کہ کسی چودہ مرلے امارت کے برابر ہے اس سے سیٹالائٹ سے منسلک خلائی گاڑی کا وزن تین ہزار سات سو بیانوے کلو تھا اور اس کے تین مختلف حصے تھے جن میں مدار پر گھومنے والا آر بیٹر چاند کی سطح پر اترنے والا حصہ لینڈر اور سطح پر گھومنے والا روور شامل تھے علاوہ زنگردش کرنے والا حصہ ایک سال تک خلا میں زیریں گردش رہ کر تصویریں لیتا رہا سطح چاند پر اترنے والے حصے کا اثروں کا بانی کے نام پر وکرم رکھا گیا تھا اس کا وزن نصف تھا اور اس کے اندر ستائیس کلو کی چلنے والی گاڑی پراغ گیان تھی جس پر ایسے آلات نصب کیے گئے تھے کہ جو چاند کی سرزمین کی جانچ پرطال کر سکیں اور وہاں پر موجود پانی کے ٹھوس معلومات جمع کر سکیں جبکہ اس کی زندگی چودہ دن کی تھی اور یہ لینڈر سے نصب کلومیٹر تک خفاصلہ تیہ کرنے کی اہلیت رکھتا تھا جریدے میں لکھا گیا تھا کہ جہاں سے وہ زمین پر تصویر اور عداد و شمار تجزیے کے لیے روانہ کرتا بدقسمتی سے خلائی گاڑی وکرم چاند کی سطح سے محض دو اشاریہ ایک کلومیٹر پہلے بے کابو ہو گئی اور ایک سوہتر کلومیٹر گھنٹہ کی رفتار سے چاند کی سطح پر جاتا کرتا اور یوں یعنی نو انسان چاند کے کتب جنوبی پر اترنے کی پہلی کوشش میں ناکام ہو گیا باقی ٹی وی کی ریسرچ کے مطابق دنیا کی نظریں اس میشن پر تھی کیونکہ اس طرح کسی بھی سائنسی کوشش کو عام طور پر پوری دنیا کی مشترکہ سائنسی کاوش کہا جاتا ہے بھارتی خلائی تحقیقی دارے کا قیام 1962 میں عمل میں آیا تھا جس کو 1969 میں انڈین سپیس ریسرچ ارگنیزیشن کا مختصر نام دے دیا گیا اس کے بانی اور پہلے سربراہ خلائی سائنسدان وکرم سارا بھائی تھے جبکہ اس کا ہیڈکوارٹر بھارتی شہر بنگور میں واقع ہے اس وقت اس خلائی تحقیقی دارے کا سالانہ بجٹ ڈیڑھ ارب ڈالر ہے اور اس میں سولہ ہزار آٹھ سو سے زیادہ سائنسدان کام کر رہے ہیں ایک بھارتی دارے کے مطابق اسرو نے انیس اپریل 1975 کو اپنا پہلا مسنوی سیارہ آرگیا بھارٹیا سوویت یونین کی مدد سے خلائی میں پہنچایا انیس سو اسی میں بھارتی ساختہ پہلے خلائی راکٹ کے ذریعے سے روحنی نامی مسنوی سیارے کو کامیابی سے خلائی مدار میں چھوڑا گیا اس کے بعد بھارت نے مقامی طور پر دو خلائی راکٹ ڈیو لپ کیے جس میں سے ایک پولر مدار کے لیے اور دوسرا جیو سٹیشنری مدار تک مسنوی سیارے پہنچانے کے لیے بنایا گیا تھا اس کے ذریعے سے گگن اور جیسے متعید مواصلاتی سیارے اور نیویگیشن سسٹم کامیابی سے خلائی میں پہنچائے گئے دوہزار چودہ میں اثروں نے ہندوستانی ساختہ راکٹ کی مدد سے اپنے مواصلاتی سیارے کو کامیابی سے خلائی میں چھوڑا